بسم اللہ الرحمن الرحیم نقش سورہ فلق ہر قسم کی بندش کا تو السلام علیکم ناظرین اگر آپ کی جوب، شادی، کاروبار، تعلیم، سفر یا پھر زندگی کے کسی بھی معاملے میں بندش ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہر کام میں لاکھ کوشش کے باوجود رکاوٹ آ رہی ہے یا پھر آپ کی صحت دن و دن گرتی جا رہی ہے اور کوئی بھی دباہ اثر نہیں کر رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاک کلام کی طاقت سے ہر قسم کی بندش کے اثرات آپ کی زندگی اور آپ کے وجود سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں تو نقش سورہ فلق آپ کے اس مسئلے کا بہترین اور پوری روحانی حل ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جس انسان کے گلد جتنے زیادہ لوگ حسد کرنے والے موجود ہوتے ہیں اسی قدر بندش کے نحس اثرات کے انسانی وجود میں داخل ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں بعض اوقات تو حسد کرنے والے اپنی دشمنی یا دل کے میل کو ظاہر کرتے رہتے ہیں اور انسان ان سے بچنے کے لیے فکرِ الٰہی کے ذریعے روحانی تحفظ کی کوشش شروع کر دیتا ہے مگر بعض اوقات حسد کرنے والے بظاہر ہمدردی کے بول بولتے ہیں مگر اندر ہی اندر اپنے دل میں چھپی نفرت یا دشمنی کا ثبوت و دملیات کروا کے لیتے ہیں جس کے نتیجے میں بندش کے اثرات پوری ظاہر ہو کر دوسرے انسان کی زندگی میں نہ ختم ہونے والی پریشانیوں اور ناکامیوں کا ایک امبار کھڑا کر دیتے ہیں جس وجہ سے کاروباری نقصانات شروع ہو جاتے ہیں شادی میں بینا کسی وجہ کے رکاوٹ کا آ جانا صحت کا دن بہ دن گلتے جانا بچوں کا نافرمان ہو جانا اچانک مفروض ہو جانا تعلیمی کارکردگی کا بری طرح متاثر ہونا انتحان میں بار بار ناکامی بیرونے ملک سفر میں رکاوٹ اچانک بوس کا ایمپلائی کے خلاف ہو جانا شوہر کا بیوی کو نظر انداز کرنا اور میاں بیوی کے رشتے میں دوریوں کا بڑھنا بغیرہ ناظرین یہ بندش کی وہ علامات ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں جو عرصہ دس سال سے ہم مختلف سائلین کی زبانی سنتے چلے آ رہے ہیں اور جب ہمارے روحانی ماہرین نے ان کے مسائل کی اصل وجوہات جاننے کے لیے مراقبات کے ذریعے تحقیقات کی تو نبے فیصد لوگ بندش ہی کا شکار تھے اور دس فیصد لوگ محض دہمات اور نفسیاتی امراض کا شکار تھے یعنی در حقیقت ان پر کسی نے کوئی بندش بغیرہ نہیں کروائی تھی بلکہ یہ محض انہی کے خیالات ان کے دماغ پر مسلط تھے جسے انہوں نے بندش سمجھ لیا بہرحال ہمارا مقصد ان نبے فیصد لوگوں کو بندش سے نجات کے لیے اللہ کے پاک کلام کے ذریعے روحانی حل بتانا ہے تاکہ اللہ کی ذات اپنے پاک کلام کی طاقت سے دشمنوں اور حاصلین کی چالوں کو ناکام کر کے انہیں پھر سے اچھی صحت اور کھوئی ہوئی خوشیاں عطا فرمائیں ناظرین اس مقصد کے لیے ہمارے روحانی سلسلے کے تمام ممبران نے مل کر سورہ فلک کی ایک سال تک مقصود وقات میں خود بھی تلاوت کی اور ہمارے روحانی سینجر سے رابطہ کرنے والے ہر ہر فرد کو بھی سورہ فلک کی تلاوت کر کے باروز جمعہ ہمیں اس کی دہدار درسال کرنے کی تفیر کی گئی اور خدا کے فضل و کرم سے ایک سال میں سورہ فلک کی تلاوت جب ایک کروڑ مرتبہ کروالی گئی تو اس کا فیض بے حد بڑھ گیا اور پھر ہمارے روحانی ماہرین نے اسی مبارک سورہ کے بہت سے نقوش بھی ماہ رمضان کی آخری تاک راتوں میں تیار کر کے رکھ لئے اور پھر بندش میں مقتلع جس جس سائل کے نام بھی یہ نقوش ہمارے روحانی ماہرین نے منصوب کر کے ارسال کیے تو ان تمام سائلین نے صرف چند ہی دنوں کے اندر اندر اپنے مسائل حل ہوتے دیکھیں دشمنوں کے بار کو بری طرح نقام ہوتے دیکھا ان کی صحر دن با دن بہتر ہوتی گئی ان کے رکے ہوئے کام ہونے لگ گئے بندشیں ٹوٹ گئیں شادیوں میں آسانیاں پیدا ہوتی گئیں ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سورہ فلک نہ صرف کلام علاہی پر ممنی چند آیات کا نام ہے بلکہ اگر آپ اس کے ترجمے پر وار کریں تو یہ بندش سے پناہ کی ایک بہترین دعا بھی ہے سورہ فلک ترجمے کے ساتھ ہم آپ سے شیئر بھی کر رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا ترجمہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی بنا میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے اور اندھیری رات کی داریگی سے جب اس کا اندھیرہ پھیل جائے اور گرا لگا کر ان میں پھونٹنے والیوں کے شر سے بھی اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کریں ناظرین اگر آپ بھی اپنے وجود سے اپنی زندگی سے بندش کی نخوصت کے اثرات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں تو نقش سورہ فلک آپ ہم سے بطور چودہ سو روپے حدیعہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اہد کے ذریعے فی سبیر اللہ بھی نقش حاصل کرنے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے سپر تین سپر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین سپر تین دو ایک سات نو سات سپر آٹ نو تین پر رابطہ کائم کریں شکریہ اللہ حافظ